موسیقی موسیقی جو آج ہم ڈزائن بنانے والے ہیں سائیڈ پٹی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ڈزائن تو سب سے پہلے فرینز یہ دیکھیں میں نے اپنی فرینٹ پٹی بین اور بیک پٹی جو بنا لی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آم جس طرح ہم بناتے ہیں اسی طریقے سے یہ پائپنگ کرنی ہے ایک سوطر کی تقریباً آپ نے ایک ڈیڑھ سوطر کی پائپنگ کرنی ہے یہ فرینٹ پٹی بیک سائیڈ پر یہ بلیک ہے ٹوٹل میں نے لگا دیا اور سائیڈ پر اس کی رائٹ سائیڈ پر اس کی میں نے پائپنگ کر دیا اور یہ ہے ہماری بیک پٹی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے مکمل کر لینا ہے اور اس کو ہم نے جوڑنا کس طریقے سے ہے لگانا کس طریقے سے وہ ہے خاص کر ہمیں ہم نے پتا کرنا ہے کہ یہ ہم نے کس طریقے سے لگانا دو یہ دیکھیں اس جگہ پر ہم نے اپنے کندے پر یہ لگانا ہے اس طریقے سے اور یہ پٹی میں لگاؤں گا تقریباً ساڑھے نو انچ کی ساڑھے نو داس انچ کی تو اس کی میں ایک انچ کم پر نشان لگا لوں گا یہ دیکھیں یہاں تک ہے ہماری پٹی اور یہاں تک میں نشان لگا لوں گا ایک انچ کم پر کیونکہ یہاں پر ہم نے جو پٹی لگانی ہے اس کے لیے تو جہاں ہم درمیان سے جو فاصلہ ہے ہمارا اس سے ہم اس کا میزرمنٹ اس کو نا پیں گے اوپر سے اور نیچے سے بلکل سیدھا رکھ کر ہم نے اس کی مارکنگ کر دینا ہے سینٹر سے جس طرح اور اس کو ہم نے جوڑ دینا ہے جس طرح ہم آم پٹی لگاتے ہیں جیسے ہم آم سادہ سوڑ سلائی کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم نے اس کو جوڑ دینا ہے اور باقی جو کام ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم نے اوپر اس کے جو ہے اس کو بند کیسے کرنا ہے اور جو ہمارا موڈا ہے ہمارا شولڈر جو ہے اس کو ہم نے بیگ تیرے کے ساتھ کس طرح اٹیچ کرنا ہے کون سی ٹرک ہم نے لگانی ہے کہ وہ ہماری جو کے آدھا شولڈر جو ہمارا ہے وہ بیگ فرینڈ پٹی بنے گی اس کی اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بیگ پٹی جو ہے اس کو جوڑ دینا ہے اور جس طرح سے ہم اپنی آم سادہ سوٹ کی سلائی کرتے ہیں پٹی اسی طرح سے بلکل تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے تو باقی یہ ہماری بیگ پٹی جوڑ چکی ہے اور ذرا سپیڈ کے ساتھ میں آپ کو دوسری بھی جوڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری فرینڈ پٹی ہے اور فرنز آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہو تو آپ مجھے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کافی دوستوں کی میں ہیلپ کرتا ہوں یار تو آپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں بیزی ہوتا ہوں جواب نہیں دے پاتا لیکن شام کے وقت میں لازمی ہر کسی کوشش ہوتی ہے کہ میں جواب دوں ضرور تو آپ کو کوئی مسئلہ آئے تو آپ ضرور یاد کیا کریں میں آپ کا بھائی ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ضرور کام ہوں گا اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں وڈیو کو لائک چاہے نہ کیا کریں لیکن دعاوں میں یاد ضرور رکھا کریں تو خیر یہ ہے ہماری فرینڈ پٹی جو کہ ہم نے تیار کر چکے ہیں تو یہ رہا یہ اور اس کے بعد فرینڈز ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہماری فرینڈ پٹی والی سائیڈ ہے جو ہماری شولڈر کی کندے کی ہماری یہ فرینڈ پٹی والی سائیڈ ہے اتنا ہم نے کپڑا لینا ہے ایک پیس لینا ہے اسی کلر کا یہ دیکھیں اس کو میں اوپر سے کار دیتا ہوں جو ایکسٹر ہے بلکل سیدھا کر دینا آپ نے دونوں پٹیوں کو اس طریقے سے ایسے ان کو دونوں کو آپ نے سیدھا کر دینا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہماری مکمل شولڈر جیسا تھا ویسا ہی ہے ہمارا اور یہ پیس آپ نے ایک لینا ہے جس نے ہماری یہ فرینڈ پٹی والی سائیڈ ہے شولڈر کی اور اس پر آپ نے پیر سے زیادہ جتنی ہم تیرے میں سلائی کرتے ہیں تقریبا ایک سینٹی ایک سینٹی دباہ میں اس کو سلائی کر دینا ہے ہم نے اور اس کو جو فولڈ کر رہا ہے ہم نے یہ سلائی ہم نے فولڈ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہی ہم نے اس کو بکرم سمیت میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتا ہوں تو نیچے سے اس کو فولڈ کر دینا ہے جسے ہم اس کو ایکسٹرہ کپڑے کو کاٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور آگے کی طرف سے اس کو فرینڈ سے اس طرح اندر روپ کی طرف کو موڑ دینا ہے اور یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں جس طرح ہم آم پٹی کو فولڈ کرتے ہیں یہ ہم نے ہینڈ کی مدد سے ہی اس کو فولڈ کر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں یہ تقریباً ہم نے فرینڈز آدھی آدھ اندر سے تھوڑا سا زیادہ فاصلے پر ہم نے یہ جو پٹی بنانی ہے یہ اوپر والی یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا جب بنے گی یہ دیکھیں اتنے فاصلے کی آپ نے بنانی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو فرینڈ پٹی والی سہیڈہ یہ چھوٹی ہے اور بیک جو ہے ہماری بڑی ہے اور جتنی ہماری بڑی ہے اتنی ہم وہ نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے تیرے کے ساتھ بیک جو ہے ہمارا وہ جوڑنی ہے اور اتنی ہی جوڑنی ہے جتنی ہماری فرینڈ پٹی نیچے ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہماری سلائی لگنی چاہیے تیرے کے ساتھ وہ جو ہماری دوسری سائیڈ ہے نیچے والی جو ہمارا تیرہ ہے یہ دیکھیں فرینڈ پر تو یہ دیکھیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح جوڑنا ہے یہ فرینڈز اوپر میں نے رکھ دیا یہ دیکھیں یہ ہماری وہ ہماری بیک ہے اور یہاں ہم نے نشان لگا لیا کہ جتنا ہمارا تیرہ ہے کتنا ہمیں چاہیے اور اب ہم یہ ایک اور کپڑا جس طرح ہم نے فرینڈ پر جوڑا تھا اسی طرح بلکل ہم جہاں پر ہم نے نشان لگایا یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے اپنی بیک پر بھی جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اور ایکسٹرہ اس کو کٹ دینا ہے تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے آپ نے نشان سے تھوڑا سا زیادہ کیونکہ بعد میں یہ اس کے اندر آئے گا ہے جو ہم نے فرینڈ پٹی کا جیسے ہم ٹھوکا نیچے لگاتے ہیں اس کا بھی ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا تھوڑا سا زیادہ ہو تیرے سے یہ دیکھیں یہ ہماری جو پٹی ہے یہ تقریبا آدھا سوتر یا سوتر زیادہ ہے تھوڑی سی ہلکی سی زیادہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر رکھ کر ہم نے اس کے اوپر اس کو سلائی کر دینی ہے وہ جہاں پر ہم نے وہ سلائی لگائی تھی اور جو نشان لگایا تھا ان کو ہم نے ملا دینا ہے آپس میں یہ تیان سے آپ نے لگانا ہے تاکہ یہ ہماری اگر یہاں سرورٹ آگے تو آپ کی جو ہے یہ پٹی اس کا زگ زگ بن جائے گا اور یہ بلکل بوری لگے گی یہ دیکھیں یہ وہ نیچے ہے ہماری پٹی یہ نیچے ہے ہماری پٹی جو ہم نے ابھی لگائی تھی بیک پر اور یہ جو ہماری کنارے کی سلائی ہم نے لگائی ہے اس کو کپڑے کو جوڑا ہے اس کے اوپر بلکل اس کو سیدھا کر کے یہاں سے ہم نے بلکل کنارے کی سلائی لگا دینا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں جو ہم نے وہ پہلے کنارے کی سلائی وہ پیس کی مدد سے لگائی تھی وہ ہی اس کو ہی سیدھا کر دینا ہے ہم نے یہ اپنی فرنٹ کے اوپر یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ والی جو پٹی ہے ہماری وہ ہے کندہ یہ دیکھیں یہ رہا اور یہ ہماری سائیڈ تیار ہو چکی ہے اور یہ پٹی بیک فرنٹ اور اوپر بھی بیک فرنٹ پٹی ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ رہا ہمارے یہ فرنٹ ہلکا سا اوپر ہونا چاہیے اس انداز سے آپ نے لگانا ہے یہ جب آپ لگائیں گے تو آپ پتا چل جائے گا جیسے میں نے ٹرک آپ کو بتائی اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ بلکل ایسا ہی وہاں سے جوڑ سے جوڑ ملا کر آپ نے کر دی نا ایسی لئی اس کو سلائی کوئی بیس میں مشکل نہیں ہے اور نہ آپ کو مشکل پیش آئے گی انشاءاللہ اس میں تو یہ بین آمی ہے اس میں کوئی ٹرک نہیں ہے جو دونوں سائیڈوں سے شروع کر اس کو جوڑ دیا گیا اور یہ دیکھیں یہ مکمل ہو چکا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں سیدھا گر کے اس کو ذرا بچھا کر کے یہ لگے گا یہ دیکھیں یہ یہ جو اس کی صفائی ہے یہ جو سائیڈ سے آئی ہے یہ وہ شولڈر جس طرح میں نے بنایا ہے اس ہی طریقے سے بلگل آپ نے کنارے پر لگائیں گے تو زگ زگ بن جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم آپ کو یہ پر آپ نے بٹن پر آپ نے کاج کر بھی لگا سکتے ہیں اور سائیڈ ہے ہماری بین والی وہ جہاں پر ہم نے بکرم نہیں لگایا بٹن لگانا ہے ٹچ بٹن جو گم لگتا ہے وہ میں بھی دکھاتا ہوں کہ آپ نے کون سا بٹن اور کیسے لگانا تو یہ میں بٹن لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کاج کر کے بٹن لگائے گئے گئے بلیک کلر کاج ہے اسی مشین کی مضل سے جسی ہمارا بند ہوتا ہے وہاں پر گوم بٹن ہمارا ٹچ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں بیبی بٹن ہوتا ہے آم یار بٹن ہوتے ہیں وہ بٹن یہ دیکھیں یہ میں آپ سبان اللہ کہ دیجئے اور دوسری دفعہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے یار کوئی مشکل نہیں ہے تو امید ہاں ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اور اگر آپ کو مسئلہ پیش آتا یا کسی ڈیزائن کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح آپ نے بنانا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پر انشاءاللہ آپ کو جواب دی جائے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ